پرائم نیسٹر میلونی کی ایک سٹیٹمنٹ بہت وائرل ہوری جس میں وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں یورپ میں اٹلی میں اسلام کی جگہ نہیں ہے کمپیٹیبل نہیں ہے پاکستانی پبلک سے آج یہ بات کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلامو فوبیا دن با دن بڑھتا نظر آ رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ لیکن یہاں پہ اسلامی قانون یہاں پہ شریع نظام نہیں لیکن پوری دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون ہو یا اسلام نافذ ہو پاکستان کی بات کریں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا یہاں پہ آج 2023 میں آپ کون سا نظام چاہتے ہیں اسلامی نظام ڈیموکریسی چاہتے ہیں اس کے لئے لبرل سسٹم چاہتے ہیں مارشال اللہ کیوں کون سا پاکستان جس بیس پر بنایا گیا نا وہ نہ تو اسلامی بیس ہے وہ بنایا گیا تمام ملکوں کے تمام ریلیجنز کے لیے جس میں کرسٹنز بھی ہیں جس میں ہندوز بھی ہیں جس میں مسلمز بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر رہ کر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل کر اپنے ملک کو جتنا بہتر ہو سکے اتنا کریں اور میرا جانا تک جو میرے مائنڈ میں چیز آتی ہے آپ اس کو بیسٹ سے بیسٹ اپنے ملک کو دے اپنے ٹیکسز پے کریں سوچ تو آپ کی بڑی بہترین ہے کہ جتنے بھی مذہب کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں سب ملکے رہے ہیں لیکن آپ نے بولا کہ بنایا سب کے لیے گیا میرے خیال سے اسلامی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان اسلامی سٹے ٹو نیشن تھیوری ہندو مسلم کٹھے نہیں رہ سکتے پاکستان بیسکلی جو چیز ہے نا پاکستان ہے ازاد مملکت ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ اس کی بیس ضرور ہے ٹھیک ہے لیکن جب قائد اعظم کے آپ جب کچھ ان کی تقریریں کو سنیں گے تو اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ بھائی جان یہ تمام یہاں پہ جتنے بھی مذہب رہتے ہیں ان کی اپنی عبادت گائیں ہیں وہ کٹھے رہیں گے ان کی اپنی عبادت گاؤں میں جا کے وہ عبادت کر سکتے ہیں مسلم ملک اس لیے اس کو بنایا گیا تھا کہ اس وقت پہ مسلم جو تھے وہ ازاد نہیں تھے ٹھیک ہے وہاں پہ جو باقی نظامات تھے بڑے سکیر ہیں تو قومی نظریہ یہی ہے نا کہ ہندو مسلم اکٹھے نہیں رہے پا رہے تھے اس لیے مسلمانوں کو لہتا کر دی لیکن پاکستان اس لیے انہوں نے قائدہ عظم نے آپ کو پاکستان اس بیس پر دیا ہے کہ یہاں پر اگر آپ کے ساتھ کوئی رہ رہا ہے تو اس کو آپ نے پوری ازادی دینی ہے اچھا ابھی سوال یہ ہے اٹلی کی جو پرائیم نیسٹر ہیم ملونی ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے ان کے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ بھئی یورپ میں خاص اور پہ اٹلی کی اگر بات کریں تو یہاں پہ اسلام کی جگہ نہیں ہے کمپیٹیبل نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کی سٹیٹمنٹ پہ پاکستان سوری اٹلی کا بولا نا اپنے اٹلی کا سین اس طرح ہے کہ آپ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست کوئی بھی جگہ وہاں پہ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ملک اپنا انسان ایسے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ریلیجنز ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ برت پاتے ہیں اب یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ اٹلی میں اگر کوئی مسلم بچا پیدا ہو رہا تو اس کو اٹھا کے وہ پاکستان بیج دیں یہ possibility نہیں ہے ابھی اگر وہاں پر وہ بچا پیدا ہو گیا ہے اس کے پاس وہاں کی چیزیں ہیں وہاں پہ آپ کی اپنی وہ نیشنالیٹی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی specific جگہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی کٹھیا دی جائے ان کی statement کا مقصد نہیں سمجھے ان کا سوچ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان یعنی اسلام کے لوگوں کی اسلامی لوگوں کی اور یورپ کے لوگوں کی سوچ میں فرق ہے یہ کٹھے شد رہا نہیں سکتا ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا یہ تو نہیں تھا کہ پھئی چلے جائیں ہاں نہیں بلکل ٹھیک بات کی آپ نے وہ بلکل نہیں یہ چیز ہے کہ کٹھی سوچ نہیں ہو سکتی کیونکہ اسلامی بندہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سرکار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اتنی ہی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی دوسرے لوگ بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور اسلامی مطلب کے محبت کا پیغام ہے لیکن بعد یہ ہے کہ سوچیں الگ ہیں وہ ایک لبرل قوم پائی جاتی ہے اور ہمیں ایک اسلامی قوم ہیں تو ان میں ڈیفرنٹ ضرور آتا ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان سے یا دوسرے اسلامی کنٹری سے پھر لوگ کیوں یورپ میں جاتے ہیں مطلب اگر ہماری سوچ میں فرق ہے یہ چیز آپ نے بہت اچھی پوائنٹ کیا ہے اور اس کے لیے آپ بھی اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں رہ کر آپ کے بزنسز کچھ نہیں ہے اور آپ کی ایکانومی فارغ ہے آپ نے سیاستدانوں نے موے موے کر دیا آپ کے ساتھ سیری سی بات ہے وہ آپ کے ساتھ موے موے ہوا یہ بہت ٹرینڈنگ پر ہے موے موے اور یہ آپ سب کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے بڑوں کے ساتھ تمام کے ساتھ موے موے ہو رہا ہے پاکستان کے سیاستدانوں نے کر دیا پاکستان کے سیاستدانوں نے کی یہی موے موے ہے دیکھ لیں 34 years 34 سال کی نوازشریف صاحب کی حکومت ہے وہ کہیں نہ کہیں اقتدار میں رہے ہیں لائک وہ کسی جگہ پہ فائنانس منسٹر ہو جائے وہ بے شک جو بھی آپ لگا لیں منسٹری پر ہاتے ہیں وہ گورنمنٹ میں رہے ہیں 34 years 34 سال جس بندے نے اس ملک کو کھایا ہے بیٹھ کے آج وہ بندہ واپس آتا ہے اور ایک دن سے آگے وہ دوبارہ موے 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 کر رہا ہے اچھا دیکھیں ہارے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے حاصل پر اگر یوت کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہمیں یہ چیز ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا جو مذہب ہے ان کا جو مذہب ہے یا کسی کا بھی جو بھی مذہب ہے اسے اپنے مذہب کے مطابق پریکٹس کرنے دی جائے ہمارے ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ جائیں جا کے انہیں کہیں کہ آپ مذہب چینج کر لیں یا اسری کیسے اس وجہ سے بھی لوگ دیکھیں اگر ہم جتنا اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں ویسے ہی کوئی ہندو ہوگا کوئی کرسٹن ہوگا وہ اپنے مذہب کو فالو کرتا ہے انہیں پھر تھوڑا عجیب لگتا ہے میں آپ کو اسی بات پر آنے لگا تھا کہ میں نے فرانس کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے اٹلی کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے امریکہ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ہمارے کچھ یوٹیوبرز ہی ہیں جو کہ لوگوں کو کٹھا کر لیتے ہیں وہ جیزس کون ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں سرکار کون ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو دوسرے پر تھوڑنا چاہیے فرسٹ آف آل ادھر دیکھو مذہب کو نہیں تھوپنا چاہیے زہری بات ہے اپنے آپ تھوپنا یہی ہے کہ آپ جس ریلیجن میں ہو آپ کہتے ہو یار اگلا بندہ بھی اسی ریلیجن کو ایکچپٹ کرے تو یہ پوسیبلیٹی نہیں ہوتی اب جس بندے کو دیکھو اسلام کو آپ کسی پر بھی زبردستی تھوپ نہیں سکتے ہو نہ ہی تلوار کے سر پر کبھی اسلام پھیلا تھا ہمیشہ سرکار نے محبت کے سر پر پھیلایا ہے وہ بے شک مولا علی ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علیہ وسلم ہی آئے ہیں خلافتوں میں تو تمام جو ہمارے سخواب ہیں ہماری آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اگر بات کریں یا اوورال مطلب ہم بات کریں تو ایسے کوئی کارنام میں یا ایسے کوئی کام ہے جسے امپریس ہو کہ ہمارے یہاں پر غربت ہمارے یہاں پر کرپشن ہمارے یہاں پر دو نمبری ہمارے یہاں پر دنیا جہاں کا ہر وہ مطلب ایشوز مجود ہیں ہمیشہ بات یاد رکھیے گا آپ کو جب بھی کوئی بھی کسی بھی ریلیجن کا بندہ جب وہ مسلمان ہوتا ہے نا وہ قرآن نہیں پڑتا وہ بخاری نہیں پڑتا وہ نیجل بلاغہ نہیں پڑتا وہ کیا پڑتا ہے وہ آپ کی ہسٹری پڑتا ہے آپ کی ہسٹری کیا ہے آپ کی ہسٹری پہلے دن سے گندی ہے اوورال پہلے دن سے گندی ہے بکتا کون ہے مسلمان چگل کھور کون مسلمان حرام کھور کون آل آور مسلم آپ مسلم کہیں پہ بھی دیکھ لیں میں خود مسلم ہوں لیکن ہم لوگوں کو آپ جب باہر دیکھتے ہو جاکے تو باہر آپ کو یہی ملے گا مسلمان جو ہیں نا یہ رشوت کھور ہیں یہ حرام کھاتے ہیں یہ حق چھیندے ہیں یہ تلخ الفاظ اس لیے ہے دیکھیں بھائی جان آپ کا ٹاپک تھوڑا سے دوسرا تھا لیکن میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلا جاؤں فلسطین کیا حالات ہیں فلسطین کے بہت برے حالات ہیں مارا میں نے چند دن پہلے ایک انٹرویو سنایا ایک بچے کا آپ نے بتایا برے حالات ہیں پورے حالات ہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے غزہ میں جو ہو رہے ہیں لیکن وہ شروعات کس نے کی جو حالات کا ذمہ دار ہے وہ کون ہے فری میسنس میں یہودیوں کو بھی نہیں کہوں گا یہ فری میسنس اور الیلومیناتیس کا کام ہے اب جو لوگوں ہوں گے کچھ لوگ کہیں گے فری میسنس کی اندینے تھی الیلومیناتیس کی اندینے کائنڈلی آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو ویسے بھی سرچ کر سکتے ہو یہ ایک تنظیم ہے یہ ایک گروپ ہے جس پہ لوگوں نے اس کو مطلب کہ یہ شیطان کی پوچھا کرتے ہیں ٹھیک ہے ان شورڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شیطان کی پوچھا کرتے ہیں اور پاکستان میں ڈی اچے فیس سیمن میں آپ چند ایک راتوں کو جائیں سیٹرڈے نائٹ سپیشلی یہ وہاں پر عبادت گائیں ان کی بن چکیویں ہیں اون روڈیاں عبادت کرتے ہیں سیٹرڈے نائٹ آفٹر ٹویل وو کلوک ٹو 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 کلوک اس کے اراؤنڈ بارہ سے تین بجے کے درمیان رات کو آپ کہیں میں بھی جا کے دیکھیں فیس سیون کے پاس جہاں پر ویرانی جگہ ہوگی وہاں پر ہماری نئی نسلوں کو انہوں نے اتنا برباد کر دی ہے یہ فری میسنز نے آکر اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ہمارے لئے تمام جو چیزیں آپ لوگ میوزک بڑا مزے سے سنتے ہیں آپ انگلیس سونس کو اٹھا لیں جسٹن بیبرز کے اٹھا لیں ٹھیک ہے وہ کیوڈی پائی ہے کیوڈی پائی ساری وہ کارڈی بھی ساری ایک رڈکی ہے وہ ریپ کرتی ہے آپ کائنڈلی ان کے ریپ ریورس میں ضرور سننا آپ کو پتا چل جائے گا کہ بقاعدہ سٹین کی پوجہ کی جاتی ہے گانوں میں مجھے بتائیں ہم آج دوسرے کنٹریز کی بات کریں اگر انڈیا کی بات کریں وہ اپنا جو ان سے سب مل کے بھی رہ رہے ہیں میں آپ کو انڈیا کی بات بتاتا چلوں ابھی انڈیا میں آپ نے بولا ہے کہ سب ہی ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے ابھی انڈیا میں چند ایک نا وہاں پہ بھی نا تھوڑا سا مطلب کہ 5050 والا نظام آگیا وہ کیا آگیا ہوئے پہلے ٹائم پہ وہ لوگ کہتے تھے جنون ویج کھانا صحیح نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں اب ان کی 50% جو عوام ہے نون ویج پہ شروع ہو گئی بھی ہے ٹھیک ہے جس میں وہ صرف گائے نہیں کھاتے باقی وہ مٹن بھی کھا رہے ہیں وہ چکن بھی کھا رہے ہیں تو ہر ایک اپنی مردی ہے میں کہہ رہا ہوں مل کے رہنے کی بات کر رہا ہوں مل کے رہنے کی بات کر رہا ہوں وہاں پر بھی انڈیا میں بھی سب مل کے نہیں رہتے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی جیسے ہمارے پاکستان میں رہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں یار تو پنجابی تو سندھی تو پتھان تو بلوچی میں یہ میں وہ میں کچھ میری فلانا یہ وہ ویسے ہی وہاں پہ بھی سیم چیز ہے ٹھیک ہو گیا تو فلانا پتہ نہیں وہ کیا ان کے برامن تو فلانا یہ جس طرح ہمارے آپے فکاں ہیں ٹھیک ہے شیعہ سنیہ وغیرہ وغیرہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایکسٹریمیزم کی بات کریں کہیں نہ کہیں میں یہاں پہ زیادہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں چاہے جڑا والا کیس ہو چاہے اس کے علاوہ کراچی کے مندر کی بات کریں یا اس کے علاوہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں گلگت بلدستان کے شیعہ سر آل آور آل آور میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ بھی ہمارے دور نہیں ہیں ہم لاہور میں کھڑے ہیں تو جین مندر ایک جگہ ہے جین مندر ایک مندر کو جو گرائیا گیا تھا اس کو انہوں نے اٹھایا جس انہوں نے کہا کہ اس کو ہم لوگوں نے ایسا ایک شو پیس رکھنا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو انہوں نے شو پیس رکھا اس پر لوگ آگے جی تھے جی امران خان صاحب نے آگے مندر بنا آتا ہے یہ کر دیا اوہ بھائی اللہ کے بندو یہ آپ کی ہسٹرولیکل پلیسیز ہوتی ہیں ہسٹری کی چیزیں ہیں جیسے بائی شاہی مسجد بھی تو ہے نا شاہی کلا بھی تو ہے نا اسی طریقے سے اب میں پنڈی گیا ہوں پنڈی ٹیکسلا کے پیچھے دوڑا سا ہے تو ایک جگہ آتی ہے اس کا نام exactly یاد نہیں ہے لیکن وہاں پہ آپ کی around I think so 20 سے 25 مندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کیسی کنڈیشن میں تھے یار وہاں پہ پوجا ہی ہو رہی تھی اچھا یعنی وہ اپنی مذہبی ازادی میں وہ مذہبی ازادی میں یہاں پہ کرسیانیٹی ہے لہور کی بات کریں یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کنڈیشن لہور میں جو مندر ہیں میں نے دو مندر دیکھیں اور وہ بہت ہی چھپے ہوئے دیکھیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں لیکن وہ بہت چھپے ہوئے لائکے وہ ایک گھر کے اندر حویلی کے اندر جاگے بھی انہوں نے سپیس بنائی رہی ہے لہور کی یہ بڑا ہسٹوریکل سٹی ہے اور یہاں پہ ہندو کمیونٹی بڑی تداز میں سکھ کمیونٹی رہتی تھی اور وہ ان کے ظاہری بات مذہبی مقامات بھی ہوں گے وہ مندر بھی ہوں گے ساری وہ نظر نہیں آتی ابھی میں آپ کو یہی بات کریں لہور کا تو نہیں میں کہہ سکتا کچھ بھی لیکن میں اسی چیز پہ آپ کی آتا ہوں کہ آپ نے انڈیا کے سکھا رہے ہیں پاکستان میں کہاں پہ ننکانا صاحب ننکانا صاحب آتے ہیں وہ اپنے گرو نانک کی جائے پہ دائش کی جگہ ہے وہ آتے ہیں وہاں پر آپ کے اپنا جو بھی ان کا طور تریقہ جو بھی ہے وہ کرتے ہیں جس طرح بھی ان کی عبادت کرنی ہے انہوں نے وہ کرتے ہیں پاکستان میں آپ اگر بات یہ کریں کہ آپ کسی کو اپنا آپ اپنے پیسے کے ذریعے یعنی کہ زور یا پیسہ ٹھیک ہے آپ ادر دن یہ کہونا کہ آپ پیار مو بچے تو پاکستان کے اندر یہ چیز ہوتی اول آور ورلڈ میں یہ چیز نہیں ہے اول آور ورلڈ میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پر زور کرو یا اس کے مارو پیٹو یا ہم ایسا کیا کریں اپنے جو روائیے ہیں اپنی چیزوں کو کیسے بہتر کریں کہ انٹرنیشن لیول پہ جو اسلامو فوبیا کی بات کی جاتی ہے یورپ یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ایسی سٹیٹمنٹ ہمیں نہ سننے سب سے پہلے فکاؤں کو چھوڑو اس کے بعد اپنی پریکٹس کرو اپنے پہ سب سے پہلے ہم نے اپنے پر امپلیمنٹ کرنی ہے کرنے دو اس کے اوپر آپ کا کنسرن ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے نہ لے کے دے رہا نہ اس کو کھلا پلا رہے ہو اس پہ آپ کسی کو بھی اپنے انڈر نہیں کر سکتے بہت شکریہ بھئی اسلام علیکم علیکم السلام احمد بھئی کیا کرتے ہیں میں ابراد میں جواب کرتا ہوں امان میں پھر تو آپ سے بات کر کے بھی بڑا اچھا لگے گا پہلے میں یہ کہتا چلوں آپ کو ریڈیو پہ ٹی وی وغیرہ پہ کام کرنا چاہیے اچھا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کون سا نظام چاہتے ہیں اسلام نظام لبرل نظام یا پھر ڈیموکریسی یا کوئی اور سسٹم دیکھیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں جس نظام سے ہم سب کی کامیابی ہے وہ ہے اللہ کا نظام شریعت محمد صلی اللہ ٹھیک ہے جی اٹلی کی جو پرائم نیسٹر ملونی ان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے پرانی سٹیٹمنٹ آج کل وائرل ہو رہی انہوں نے بولا کہ یورپ میں اسلام کی کوئی جگہ نہیں ہے کیا کہنا چاہیں کہ اٹلی کے حوالے سے یورپ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیکھیں یہ تمام سٹیٹمنٹ اکثر آتی رہتی ہیں باہر سے اور یہ پروپاگنڈا اسلام کے خلاف کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا نظام ہے جو ان کی دلوں کو کھٹک رہا ہے جو اس دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اس دنیا میں مہنگائی غربت قتل غارت یہ سب انہی کے ایک ایجنڈا ہے جس کو میں فری میحسن کہوں گا جس کو میں ریل پروبلم سٹارٹ فروم تل عویب یہ میں بولوں دیکھیں یہ جو سود کا نظام ہے جو یہ یہ ایسا نظام ہے جو ایک ملک کو بہت امیر کر دیتا ہے ایک ملک کو بہت میرے خیال سے جو میری پرسنل اپینین ہے میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہوں انہوں نے اسلام فوبیا کی وجہ سے دیا اسلام فوبیا کوئی ایسی چیز نہیں یہ پروپاگنڈا ہے یہ میڈیا کی ایک استعلاع ہے اگر میں آپ سے دنیا دنیا جہاں پہ بھی اردو جہاں پہ بھی آپ کی زبان ہندی یا جو بھی لوگ سننے والے ہیں سمجھ نے والے ہیں کیا میسیج سب سے پہلے تو میں ایک ہوں گا کہ آپ نے بات سٹارٹ کی کہ وہاں پہ مسلمانوں کو رہنے سے رکا جاتا ہے یا مسلمان نہیں جاتا ان کے سٹیٹ